سیر کا مطلب ہوتا ہے حصہ اور باجار اس جنگے کو کہتے ہیں جہاں کھرید بکلی کر سکتے ہیں یعنی سیر باجار کسی سوچی بد کمپنی میں حصہ داری کھریدنے بیچنے کی جگہ ہے بھارت میں دو پرمک سیر باجار ہے بومبی اسٹوک ایکسچین اور نیشنل اسٹوک ایکسچین بی ای سی یا این ای سی میں ہی کسی لشٹڈ کمپنی کے سیر بروکر کے مادیم سے کھریدے اور بیچے جاتے ہیں اسٹوک باجار یا سیر باجار میں گھریلو کے ساتھ ساتھ ویدیسی نیویسک بھی کافی نیویش کرتے ہیں بروکر کو ہندی میں دلال یا بیچولیا بھی کہتے ہیں بروکر کوئی ویکتی یا فرم یعنی کمپنی ہو سکتی ہے جو نیویشک دورہ جمع کیے گئے اوڈر کو کھریدنے اور بیچنے کے لیے سلک یا کمیشن لیتا ہے مان لیجئے کہ انیسی میں سوچی بد کسی کمپنی نے کل دس لاکھ سیر جاری کیے ہیں آپ اس کمپنی کے پرستاوک کے انشار جتنے سیر خرید لیتے ہیں آپ کا اس کمپنی میں اتنے حصے کا مالی کا نہ حق ہو گیا آپ اپنے حصے کے سیر کسی انیہ خریددار کو جب بھی چاہے بیچ سکتے ہیں کمپنی جب سیر جاری کرتی ہے اس وقت کسی ویکتی یا سمو کو کتنے سیر دینا ہے یہ کمپنی پر نربھر ہے سیر بجار سے سیر خریدنے بیچنے کے لیے آپ کو بروکر کی مدن لے دی ہوتی ہے جو سیر خریدنے بیچنے میں اپنے گراہ کو اسے کمیشن چارج کرتے ہیں کسی لسٹڈ کمپنی کے سیروں کا مولیے بی ایسی یا این ایسی میں درج ہوتا ہے سبھی سوچی بد کمپنیوں کے سیروں کا مولیے ان کی لاو کمانے کی اکس متا کے انصار گھٹتا وڑتا رہتا ہے سبھی سیر بجار کا نیانترن بھارتی پرتیبوتی ایوام وینی میں بورڈ سیبی کے ہاتھ میں ہوتا ہے سیبی کی انومتی کے بعد ہی کوئی کمپنی سیر بجار میں لسٹ ہو کر اپنا پرارمبک نرگم ایشیو جاری کر سکتی ہے پرتی اکتماعی چھماعی یا سالانہ آدھار پر کمپنیاں منافع کمانے پر حصے دارکوں کو لابانس دیتی ہے کمپنی کی گتیویدیو کی جانکاری سیبی اور بی ایسی این ایسی کی ویب سائٹ پر بھی اپلپد ہوتی ہے سیر باجار میں لسٹ ہونے کے لیے کمپنی کو سیر باجار سے لکت سمجھوتا کرنا پڑتا ہے اس کے بعد کمپنی پونجی باجار نیامک سیبی کے پاس اپنے سبھی جروری دستاویت جمع کرتی ہے سیبی کی جانچ میں سوچنا صحیح ہونے اور سبھی سرط کے بورہ کرتے ہی کمپنی بھی ایسی این ایسی میں لسٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد کمپنی اپنی ہر گتیویدی کی جانکاری سیر باجار کو سمجھ سمجھ پر دیتی رہتی ہے ان میں خاص طور پر ایسی جانکاریاں سامل ہوتی ہے جس سے نیویسکو کے حد پروابیت ہوتے ہو کسی کمپنی کے کام کاج اوڈر ملنے یا چھن جانے نتیجے بہتر رہنے منافع بڑھنے گھٹنے جیسی جانکاریوں کے آدھار پر اس کمپنی کا مولینکن ہوتا ہے چونکہ لسٹڈ کمپنی روج کاروار کرتی رہتی ہے اور اس کی استعدیوں میں کچھ نہ کچھ بکوز بدلاؤ ہوتا ہے اس مولینکن کے آدھار پر مانگ گھٹنے بڑھنے سے اس کے سیروں کی قیمت میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے اگر کوئی کمپنی لسٹنگ سمجھوتے سے جوڑی سرط کا پالن نہیں کرتی تو اسے سی بھی بی ایسی این ایسی سے ڈی لسٹ کر دیتی ہے آپ کو سب سے پہلے کسی بروکر کی مدد سے ڈی میٹ ایکاؤنٹ کھلوانا ہوگا اس کے بعد آپ کو ڈی میٹ ایکاؤنٹ کو اپنے بینک ایکاؤنٹ سے لنک کرنا ہوگا بینک ایکاؤنٹ سے آپ اپنے ڈی میٹ ایکاؤنٹ میں فنڈ ٹرانسفر کیجئے اور بروکر کی ویب سائٹ سے خود لوگن کر یا اسے اوڈر دے کر کسی کمپنی کے سیر کرید لیجئے اس کے بعد ویہ سیر آپ کے ڈی میٹ ایکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائیں گے آپ جب جائے اسے کسی ورکنگ ڈے میں بروکر کے مادیم سے ہی پیچ سکتے ہیں